عاشق مزاج رکھا تیریا میں پنوبتی سبسکرائب کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ادا کر رہا آن جمعان جو حسین و جمیل اور بزار حسن سے آئی تھی اور ایک خوبصورت ادا کر رہا تھی اور ایک اچھی کا دکامت والی ادا کر رہا اور جو ہی فلم میں آئی تو ایک بس جٹی کے روپ میں ان کو لوگ پسند کرنے لے گا مقدر نے ان کا ساتھ دیا بس وہ چھا گئے اچھا آپ کو بتاتا چلوں جو اللہ تعالیٰ چیزیں دیتا ہے کسی کو صورت کسی کو آواز بہت خوبصورت آواز اور کچھ لوگوں کے بولنے کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور بڑے مدھور انداز بڑے سریلے انداز میں باتیں کرتے ہیں اچھا ان کو سننے کے لئے بھی دل کرتا ہے یہ باتیں کرتے رہے ہیں اور میں سنتا رہے ہیں ہم سنتا رہیں گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ایسے آدمی جیسے سے دوست ہوتے ہیں جیسے مہمان ہوتے ہیں وہ بولتے رہے ہیں سارے رات کر جاتے ہیں بندہ ان کو سنتا رہے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بس بات کرتے ہیں جیسے بخار ہو جاتا ہے چلو اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں تو بہت سے ادا کر رہا تھی جیسے ریما بابرا شریف آلیا آسیا شمی مارا سنگیتا ان کے آواز میں نہ بولنے کا جو انداز تھا وہ اچھا نہیں تھا کسی کے آواز بیٹھ جاتے ہیں کسی کے آواز میں ایسی قرات سی ہوتی تھی بس یعنی سخت سخت آوازیں سریکی میں کہیں قراخت یعنی قراخت آوازیں ہوتی ہیں لیکن ایک ایسی چیز انجمان کے پاس تھی جو کسی کے پاس نے انجمان کو ایک گلا بھی سریلا ملا ہوا تھا کیونکہ جہاں سے وہ آئی تھی وہاں پہ ڈانس بھی لڑکیاں عورتیں کرتی ہیں اور گاتی بھی ساتھ ساتھ ان میں وہ ادا وہ نقرہ وہ بھی تھا اور گلا بھی تھا تو انہوں نے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں گاؤں پہلے بھی بچپن میں بھی گاتی تھی لیکن فلم رسٹے میں آکر ان کو موقع نہ ملا اور جب ان کو موقع ملا تیرے باجرے جی راکی میڈم صاحبہ بھی سامنے موجود تھی یوسف خان صاحبہ بھی موجود تھے غلامی ادین موجود تھے شان موجود تھے ندیم صاحبہ موجود تھے پی ٹوی کا پرگرام میں کہہ کے شان تھا انہوں نے اس پرگرام میں گایا اور ایسا گایا کہ امر کر دیا تیرے باجرے کی راکی کیسے میں کر پاؤں گی ایسی ایسی ادائیں دیکھائیں کہ بس آج تک وہ گی چلتا ہے تو مزہ آتے ہیں اور فلمیں تو پہلے لیکن وید یہ اداکارہ تھی انجمن جس کے پاس اتنا خوبصورت گلہ اتنے خوبصورت آواز تھی ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگے ملے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے